بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل ہوت فلیم آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی مزیدار سے پوٹیٹو سموسا رولز جو کہ بہت ہی پریزنٹیبل ان کی لکھ آتی ہے اور کھانے میں تو ٹیسٹی لگتے ہی ہیں تو آپ یہ ضرور بنائیے گا اور میرے چینل کو کائنڈلی لائک سبسکرائب اور شئر ضرور کیجئے گا تو چلیے ہم اپنی یہ ڈش بنانا شروع کرتے ہیں تو چلیے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ ایک مکسنگ باول لیں گے اس میں ہم ڈالیں گے ون کپ میدہ ہاف کپ سوجی باریک والی اگر آپ کو باریک نہیں ملے تو آپ اس کو گرائنڈر میں ڈال کر گرائنڈ کر لیجئے اب ہم اس میں ڈالیں گے ہاف ٹی سپون سالٹ اور تھری ٹی بل سپون اس میں ہم ڈالیں گے کوکنگ آئل یا گھی یہ سب ڈالنے کے پاس اس کو ہم مکس کریں گے اس طرح سے اچھی طرح اس گھی کو پہلے ہم نے ان چیزوں کے اندر مکس کرنا ہے اور اس کی مکسنگ کس طرح سے پرفیکٹ ہوگی اس کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس چیز کو پکڑ کر یوں مٹھی میں بند کریں گے اگر یہ جڑ جائے آپس میں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو اس میں آئل یا گھی کی جو ہم نے کونٹیٹی ڈالی ہے وہ پرفیکٹ ہے اب یہ سب کچھ مکس ہو چکا ہے اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے اور اس کو ایک ڈو کی شکل میں بنا لیں گے گوند لیں گے جتنا کہ ہم آم روٹیاں بنانے کے لیے جتنا سخت آٹا گوندتے ہیں اتنا ہی سخت ہم اس کا ڈو تیار کریں گے ہم نے پانچ منٹ تک مسلسل اس کو ڈو کو نیڈ کر لیا ہے اور اب یہ ہمارا بلکل ایک سموتھ آٹا بن گیا ہے اس کو آپ باؤل میں رکھ کر کور کریں کسی پلیٹ سے یا نیپکن سے اور اس کو آپ ایک گھنٹے کے لیے سیٹ ہونے کے لیے چھوڑ دیں اب ہم فلنگ تیار کریں گے اس کے لیے ہم نے یہ چھوٹے سائز کے سکس پوٹیٹوز بوائل کر لیے ہیں ان کو ہم ایک بڑے مکسنگ باؤل میں ڈالیں گے اور ان کو سب سے پہلے ہم یہاں آپ اس کو گریٹ کر لیں یا پھر ان کو آپ میشر کے ساتھ میش کر لیں آلو اچھی طرح سے میش ہو گئے ہیں اب ہم اس میں تمام چیزیں ایڈ کرنا شروع کریں گے اس میں ہم ڈالیں گے 2 ٹیبل سپون بریڈ کرمز یا فریش بریڈ لے کر اس کو آپ چھوٹے گرائنڈر مکسر میں ڈال کے تو آپ اس کے بریڈ کرمز بنا سکتے ہیں اس میں پھر ہم ڈالیں گے 2 ٹیبل سپون کارن فلور اگر کارن فلور نہیں ہے تو آپ رائس فلور بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن کارن فلور سے بائنڈنگ زیادہ اچھی ہوتی ہے اس کے بعد آپ اس میں ڈالیں گے 1⁄2 ٹی سپون بلیک پیپر کٹی ہوئی 1⁄2 ٹی سپون سالٹ 1⁄2 ٹی سپون کرشت ریڈ چلیز 1⁄2 ٹی سپون چوپڈ گرین چلیز 1 ٹی سپون کارنڈر یہ سب چیزیں ڈالنے کے پار آپ اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تمام مٹیریل مکس ہو گیا ہے اب ہم اس کے چھوٹے چھوٹے بالز بنا لیں گے اس کے لیے سب سے پہلے ہم اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح سے آئل سے گریز کریں گے اس طرح سے اور آپ اس کی تھوڑی سی کونٹٹی لیں اس کا بال بنائیں اور تھوڑا سا اس کو یوں اوول شیپ میں کر لیں جس طرح سے ایک کروکٹ کی شکل ہوتی ہے اس طرح سے آپ اس کو تیار کر کے پلیٹ میں رکھتے جائیں اس طرح سے دو بولز بنا کر رکھ لیں گے اس طرح سے روٹی بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم میدہ ڈسٹ کریں گے اور ایک بال لے کر اس کو ہم بیلنا شروع کریں گے اس کی روٹی ہم نے بیلنی ہے جتنا کہ ہم عام روٹین میں چپاتی پکاتے ہیں تو جتنی اس کی تھکنے سوتی ہے اس سے ہم نے اس کو تھوڑا سا تھک رکھنا ہے بہت زیادہ موٹا بھی نہیں رکھنا اور بلکل روٹی جتنا پتلا بھی نہیں کرنا میں ابھی آپ کو بیل کر اس کی تھکنے اس طرح سے دیکھیں آپ اس کو بیل دیں یہ دیکھئے روٹی ہم نے اس تھکنے پہ رکھنی ہے اب ہم کیا کریں گے کٹر کے سار اس کی سائیڈیں جو کہ سٹویٹ نہیں ہیں راؤنڈ ہیں ان کو کٹ دیں گے اس طرح سے like this ان کو کٹنے کے بار اب ہم ان کے equal pieces کٹ لیں گے تقریبا دو دو انچ کے دیکھیں ہماری اس تھکنے پہ اور اس لیند پہ دو انچ کی ہم نے اس کی چوڑائی لی ہے اور ہماری پٹیاں تیار ہو گئی ہیں اس طرح سے ہم تمام پٹیاں تیار کریں گے اور میں دو چمچ میدہ لیا اس میں دو سے دھائی چمچ پانی ڈال کر اس کنسسٹنسی کا ایک بیٹر تیار کر لیا ہے جس کو ہم کے گلو کے طور پر یوز کریں گے اب ہم پہ ہمارا کونہ ہے اس کے اوپر اس کو ہم یوں گلو لگائیں گے اور اس کو رول کر اس طرح سے ہم پلیٹ میں رکھ دیں گے اس طرح سے آپ تمام پٹیوں کے آپ رول تیار کر لیں ہمارے تمام سموسا رول تیار ہو چکے ہیں اب ہم ان کو فرائی کرنا شروع تاکہ ان کے کھلنے کا حطرہ بلکل ہتم ہو جائے اب ہم ان کو ڈیپ فرائنگ کریں گے اس کے لئے میں ایک پین لیا اور اس میں میں آئل ڈال کر رکھ دیا تھا جو کہ گرم ہو چکا ہے اب ایک ایک کر کے ہم یہ رول اس میں ڈالیں گے اس طرح سے بہت زیادہ ہم نے پین کو بھرنا نہیں ہے کہ وہ easily move ہو سکیں چلیے ہم نے six رول اس میں ڈال دی ہیں اب ہم ان کو slow slow ان کی size change کرتے جائیں گے اور ان کو fry کریں گے یہ دیکھئے جی تمام رول بڑے اچھے فرائے ہو چکے ہیں کیمرا میں شاید آپ کو ان کا کلر تھوڑا لائٹ لگ رہا ہوگا کیونکہ لائٹ ایفیکٹ زیادہ ہے ورنہ ان کا کلر بہت پیارا گولڈن ہو چکا ہے اب ہم ان کو ایک ایک کر کے ایبزوربنگ پیپر پر نکال لیں گے یہ رکھ اسی طرح سے ہم باقی تمام رول بھی ٹرائ کر لیں گے تو یہ تیار ہیں ہمارے مزیدار سے پوٹیٹو سموسا رول دیکھئے ان کے لکھ کتنی اچھی لگ رہی ہے کتنی پریزنٹیبل لکھ ہے آپ ان کو ضرور ٹرائ کی جی گا اور مجھے بتائیے گا کہ کیسے بنے ہیں اپنی دعاوں میں یاد رکھ گا پھر کسی نئی دش کے ساتھ ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی